مرحیم اسلام علیکم آج ہم سائمہ خالد کے کچھن سے دیگی کورما بنانا سکھا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک کلو پیر چکن مگوا لیے چلے دیکھتے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیگی کورما بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آئل ایک کپ کر لیے پین کو ہم اوپر اس میں ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں دو پیاز میں نے بریق سلائس کر لیے ہیں وہ ڈالتے ہیں پیاز کو ہم اس کا فرائی کریں گے کہ یہ گراؤن ہو جائے گولڈن گراؤن کرنے اس میں سے ہم ہاپ پیاز نکار لیں گے جو ہم نے بعد میں ہمیں ہوج کر لیے تو نہ تیز رکھنا ہے نہ ہلکا کرنا ہے میڈیم آگ پہ ہم نے یہ سب کچھ پوک کرنا ہے پیاز کو ہلکی آگ پہ پر پھائی کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گیا اس کا پانی نہیں چھوڑنے لیے نا اسے مسلسل ہلا دے رہنا ہے پیاز کو ہلکی آگ پھائی کریں گے جب تک یہ گولڈن ہو جائے گا پھر اس میں سے ہم آدھا کپ آدھا پیاز نکار لیں گے اسے ہم کسی پیپر پہ رکھ دیں گے اس وقت ہم پھائی کریں گے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے پھر اس میں سے آدھا پیاز نکار لیں گے اسے پیپر پہ ڈالیں گے پیپر پہ ڈالیں گے پھر ہمیں اسے پونٹ لیں گے جو ہم نے لاس میں ہی کرنا ہے اس طریقے سے بنائیں آپ اسے بڑی دیگ میں بنا سکتے ہیں جو ہم نے کوئنٹسٹی بگائی ہے اسی کے مطابق آپ نے بڑی دیگ بھی ہی کر سکتے ہیں بھارت بھلو دک کے قریب، دک بھلو دک کے قریب، جتنی آپ چاہیں یہ ہم نے دو پیاز تقریباً دو سو گرام کی قریب دیئے ہیں اس میں سے ایک پیاز ہم ایک سو گرام کی قریب نکال لیں گے سو گرام ہمارے پاس پیاز اس کے اندر جائے گا اسے ہم پیز لیں گے پیاز براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم چکن ڈال دیتے ہیں ہم نے ایک چمچ سرکا اور آدھا کپ پانی میں بھگو دیا پہلے دویا دھو کے ایک چمچ سرکا اور آدھا کپ پانی میں دس منٹ کے دیے بھگو کے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے گرین تر دیا اچھے طرح چوب گیا ہے پھر ہم اس میں پیاز نہیں سے ڈال کے سو گرام کریں گے نمک ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے اب اپنی زائکے کے مطابق ڈال دیں ہم چکن کو اس کا کلر چیند ہونے تک پھرائیں گے آگ کو ہلکا نہیں رکھنا میڈیم آگ پہ بنانا ہے ایک طرف کلر آنے دیں پھر اس کی سائٹ چینج کریں ایک طرف آگے اب دوسری طرف اس کا کلر آنے کے لئے پھائی سکتے ہیں دیں لاسن بعدھیں بنے پھین پھینڈ پھینڈ پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے ہمارے پیٹن سائی ہو رہا ہے ہمارے پیٹن سائی ہو رہا ہے پیٹن سائی ہو رہا ہے پیٹن سائی ہو رہا ہے پیٹن سائی ہمارے پیٹن سائی کریں پیٹن ساطہ کنی چینک مزید کریں پانی دانے کے مطلب پانی دائیں آج پانی میں آج چمچھ ہری مرچے پیشی ہوئی چمچھ دن کیا لکھا جاند تبند میں آج پانی میں اُس آج پانی میں اور چر چمچھ دہی اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اسے چکم پر ڈالیں اور پھائی کریں اسے اچھی طرح پھائی کریں اس کا پانی کچھک ہو جائے یہ آدھ پیاز ہم نے نکال لیا تھے اور اسے کاغذ پر ڈال کے ہم نے ہلا لیا ہے تاکہ اس کا آئیل کا آگز جذب کر دیں یہ تھنڈی ہوں گے تو پھر اسے پیس لیں گے اب اس میں ایک چمچ کورما مسالہ ہلزی میں پیس ٹھوٹیں جذب شُرک میرچ یکشوٹی جذب کھوٹی ہوئی لاص میرچ ڈالد exposed ملچ کریں 3-0 دوں منعř ڈھیک لسن کے پانی ہم نے دوپڑا س bus ڈالے پڑ چھٹیں کیا اور اس میں سے چیتے لگائیں یہ پانی ہمارا آخر تک کائم آئے گا اسے تھوڑے چوڑ بعد اسے چیتے لگائیں اسے بھوٹے جانے تھوڑا اور پینے دلیں اس میں ایک چمچ کورنال سال را ہے ایک چمچ سورک میرہ چھوٹی چمچ ڈال دیا تھا اور تینچا ہری میرچے پیس کے اسے بلینڈ کر دیا یہ اس میں جائے گا ایک پہو دے ہی چار ہری میرچے پیسی ہوئی اور دو ٹھماٹر پیسے ہوئی پانچ منٹ بھوننے کے بعد چھکن نے اپنا گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے مسالہ اچھا بھون گیا ہے اب اس میں ایک آدھی چمچ سوکا دنیا پیسا ہوا اور آدھی چمچ زیرا پیسا ہوا سوکا دنیا ایک چمچ دب کر سکتے ہیں اسے ڈالیں اور سپرائی کریں ایک دو مینٹ ڈالیں اور پیسے سالے سے بہت اچھی پیس گروہ آ رہی ہے ایسے جیسے ہم دیکھ بنا رہے ہیں یہ گھی چھوڑ دی جا رہا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس لسن ازگت کا پیسک تھا اس میں ہم نے اور کپ ایک پانی ڈالا اور اس میں سے پانی نکال دیا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں دو کپ پانی ڈال کے اب میں اسے کور کر دیتے ہوں دس منٹ تک یہ کوک ہو جائے گا پھر دیتے ہیں اب اسے ایک گوائل آ گیا ہے اب اس میں سے اندر یہ میں نے پیاس کوٹ لیا ہے اور یہ جو براون پیاس ہم نے رکھے تھے نکال کے اسے میں کوٹ کے اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک گوائل آنے کے بعد اس میں ڈالنے ہیں یہ سالے بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہرا دنیا ہری مرچے سلائس کی ہوئی اور سلائس کی وہاں ادرت ڈال دیں فائنل لکل تیار ہے یہ میں نے سلاد بنایا ہے یہ رائتا ہے دہی میں چٹنی ہری ڈال دی اور اس کے اوپر باریک سلائس پیاس ڈال دیں ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دنیا ایسے ڈال کے سرب کریں کھائیں انجوائے کریں اور ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ